بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہ جہاں میں آپ کو شاہ جہاں سسٹر کچن کونر میں خوش آمدید کہتی ہوں میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے مزددار چٹپٹی سی چکن پکوڑوں کی ریسپی آج کل ریسپی بارشوں کا موسم ہے اور آج بہت تیز بارش ہو رہی ہے اکثر گھروں میں پکوڑے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں اس لئے میں آپ کے لئے چکن پکوڑوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت مزددگ اور چٹپٹے تیار کیے جاتے ہیں آپ میری یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور چائے کے ساتھ انجوائے کیجئے گا چلیے میں آپ کو بتاؤں گی اس میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ایک چمج میں نے چھوٹی پیسز کر لیا ہے ایک چمج میں نے نمک لیا ہے ایک پیالی میں نے بیسن لیا ہے دو چمج میں نے چاولوں کو آٹا لیا ہے پکوڑوں کو کرکورا بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ایک چمج میں نے ادھرک پوڑر لیا ہے آدھی چمج میں نے حلدی پوڑر لیا ہے آدھی چمج میں نے چکن پوڑر لیا ہے اگر آپ کے پانے نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیں ایک چمج لال پیسزی مرچ لیا ہے آدھی چمج میں نے لسن پوڑر لیا ہے ایک چمج میں نے لال کٹی مرچ لیا ہے ایک چمج میں نے دھنیاں لیا ہے دردرک اٹھا ہوا آدھی چمج میں نے کالی مرچ لیا ہے اپنے والدے سے چھوٹا 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 چھوٹی چھوٹا چھوٹے ملور simple بسم اللہ الرحمن الرحیم وائٹ سرکہ لگائیں گے وائٹ سرکہ اس لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے لئے کہ اس سے گوشت اچھے سے گل جاتا ہے اب اس کے اندر سویا سوز ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اندر تمام مسال جات ہم شامل کریں گے اب اس کے اندر لال کٹی مرچ ڈالیں گے آپ نمک مسال اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں لال کٹی مرچ ڈالیں گے دردری جو لیتی ہم نے نمک شامل کریں گے اب اس کے اندر لسن ادرک کا پوٹر شامل کریں گے لسن پوٹر شامل کیا ہم نے اب اس میں ادرک پوٹر ڈالیں گے چکن پوٹر شامل کریں گے اب ان کو تمام مسال جات کو اس میں شامل کر کے اب اسے میگینیٹ کرنے کے لئے دس منٹ آپ سابو دھنیا ڈالیں گے پیسہ آواز کے اندر اب ان کو تمام مسال جات کو اچھے سے مکس کر کے حلدی ڈالیں گے دینہ ڈالیں گے کالی مرچ شامل کریں گے کالی مرچ پوٹر ڈالیں گے نازی ہم نے تمام مسال لے چکن کے لئے اچھے سے مکس کر کے دس منٹ کے لئے آپ نے میکینیٹ کے لئے رکھ دینا ہے دس منٹ کے بعد میں آپ کو اگے کی رسپی بتاؤں گے آپ نے کیسے بنانے ہیں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے دس منٹ کے لئے اس لئے میکینیٹ کے لئے رکھ رہیں تاکہ اس میں اچھے سے مشال مکس ہو جائیں دس منٹ کے بعد میں آپ کو آگے کی رسپی بتاؤں گی یہ چکن کو دس منٹ ہو گئے اب اس کے اندر بیسن شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اندر چاولو کا آٹھا شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اندر اچھے درست مکس کر لیں گے دونوں بیسن اور آٹھا چاولو کا بیسن آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنا ہے زیادہ نہ ہو جائے آدھی پیالی ہم نے شامل کر دی ہے بیسن کی اب اس کے اندر پیاز اور پدینہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ڈالیں گے اب پدینہ شامل کریں گے جو ہم نے لیا تھا تھوڑا سا بری کاٹ لیا تھا اب اس کے اندر پانی ڈالیں گے اس پیالی سے آپ نے زیادہ نہ پتلا کرنا ہے نہ ضی cadarہ رکھنا پیالی درمیانہ لکھنا ہے اب اس کوam ضرور دیا تھوڑا سا ماننے کے pipی آئم اب اس کے اندر پم کی مụため tě اچھے در کہامی weekends جو ، نورم رکھنا ہے نہ پتلا ڈالیں گے ڈالیں کہ جب خ deviation یاپ ہمارے پیالیeron رکھنا ہوں بہت دالیں گے دی stick چکن کے ساتھ سے مکس ہو جائے بس آپ نے اسی طرح کا رکھنا ہے پانی نہیں ڈالنا پانی نہیں ڈالنا بس آپ نے اس طرح کا رکھنا ہے تاکہ نازل ہم نے پین رکھ لیا گھیس اس کے اندر تیل شامل کریں اگر آپ لوگ گھیس تمام کرتے ہیں تو آپ گھیس میں فرائی کریں میں نے اوئل لیا ہے بسم اللہ رمانیوں اس میں اوئل ڈالیں پھر چکن پھوڑے فرائی کریں اگر آپ نے اوئل گرم ہو گیا ناظرین اوئل گرم ہو گیا اب ہم اس کے اندر پھوڑے فرائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسی طرح سارے فرائی کر لینا ہے آپ نے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ اپنے گھر میں اس رسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ناظرین میری یہ رسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت مزے کر چٹ پٹے تیار ہوتے ہیں آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئیں گے یہ ہم سنیکس کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں مہمان آجاتے ہیں مہمانوں کے لئے بھی ہم یہ بنا سکتے ہیں سارے آپ نے اسی طرح فرائی کر لینا ہے ناظرین یہ دیکھیں سارے فرائی ہو رہے ہیں یہ ایک طرف سے فرائی ہو جائے آپ نے اسے اچھے سے دبا دبا کے فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے کیونکہ اکثر چکن میں پانی ہوتا ہے ناظرین یہ دیکھیں سارے فرائی ہو گئے ہیں میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر دیکھوں گا ناظرین چکن پکوڑے تیار ہیں اگر آپ کو یہ چکن پکوڑوں کی رسپی میری پسند آئی ہے تو آپ اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا لائک اور شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز مل سکے اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی